عبدالعفیظ شیخ کی شکست سے آئی ایم ایف کو مایوسی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں سینل الیکشن سے قبل کرزہ بحالی کرنے کی ترقیب ناکام رہی الیکشن کی رات وفاقی دارول حکومت میں لگی منڈی کی سبب یوسف رضا گلانی کو دس سے پندرہ وارٹ کم ملے وزیر خزانہ سے استیفے لینے کا دباؤ بڑھے گا اسلام آباد کی جنرل نشست کا نتیجہ پی ٹی آئی حکومت کے باقی دھائی سال پورا کرانے کی سوچ پر اثر انداز ہوگا سینل الیکشن میں عبدالعفیظ شیخ کی شکست سے جہاں حکومت پریشان ہے وہیں سب سے زیادہ مایوسی آئی ایم ایف کو ہوئی ہے اس معاملے سے آگاہ ذرائع نے بتایا کہ عبدالعفیظ شیخ کو سینلٹ میں کامیاب کرا کے آئی ایم ایف پاکستان کے عوانہ بالا میں اپنے خاص بندے کو چھے برس پکے کرانا چاہتا تھا بات یہی تک رہتی تو پھر بھی قابل برداشت تھی اس سے قبل بھی عبدالعفیظ شیخ تین بار سینلٹ رہ چکے ہیں تاہم اس بار انہیں آگے چل کر چیرمین سینلٹ بنانے پر بھی غور کیا جا رہا تھا اس پلان کے خدوخال سے بہت سے بڑے مطمئن نہیں تھے ذرائع کی مطابق وزیر خزانہ کو کامیاب کرانے کیلئے آئی ایم ایف نے سینلٹ الیکشن سے سولہ روز پہلے پچاس کرول ڈولر کی کس جاری کرنے کا اعلان کیا حکومت نے اس کا سارا کریڈٹ وزیر خزانہ عبدالعفیظ شیخ کی کوششوں کو دیا سب سے اہم بات یہ ہے کہ سینلٹ الیکشن سے پہلے ترکیاتی فنز کے نام پر پارٹی کے ارکانے پارلیمنٹ کو وزیر آزم نے جو فیکس پچاس کرول روپے دینے کا فیضلہ کیا تھا یہ رقم آئی ایم ایف کی جاری کردہ اسی پچاس کرول ڈولر کی قسم سے ادا کی جانی ہے فیکس پندرہ کرول روپے پی ٹی آئی ارکانے پارلیمنٹ کو ادا کیے جا چکے ہیں واضح رہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا چھے عرب ڈولر کرزے کا معاہدہ ہوا تھا لیکن آئی ایم ایف کا یہ پروگرام گزشتہ برچنوری یعنی ایک برس سے زائد عرصے سے تاتل کا شکار تھا تاہم بچھلے ماہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف کی طرف سے جاری اعلام یہ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں ایک اور پیکیج اور صلاحات پروگرام پر اتفاق ہو گیا جس کے تحت پچاس کرول ڈولر کی تیسرے کس جاری کی جائے گی اس ڈیویلمنٹ کو عبدالحفیز نے پاکستان کی ترقی کی طرف پیش رفت قرار دیا تھا چھے عرب ڈولر کی کرزے سے اب تک پاکستان کو دو اقصاد میں ایک عرب 45 کرول ڈولر مل چکی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ عبدالحفیز کی شکست کے اثرات پاکستان کو ملنے والے آئی ایم ایف کے کرزے کی آئندہ اقصاد پر مرتب ہو سکتے ہیں دوسری جانب پولیسی سازوں سے رسم و راہ رکھنے والے ذرائقہ کہنا ہے کہ عبدالحفیز شیخ کو سینیٹ کا ٹکٹ بھی آئی ایم ایف کے دباؤ پر دیا گیا تھا پروگرام یہ تھا کہ عبدالحفیز شیخ کو سینیٹر منتخب کرا کے فیلال وزیر خزانہ ہی رکھا جائے گا تاکہ غیر منتخب افراد کو اہم کلمدان دیے جانے سے متعلق اعتراضات ختم کیے جا سکیں اور دوسرا یہ کہ آگے چل کر جب عبدالحفیز شیخ کو زارت خزانہ میں رکھے جانے کی ضرورت پوری ہو جاتی تو انہیں چیئرمن سینیٹ بنانے کی کوشش بھی پلین کا ہی ساتھی تام یہ کوشش ناکام ہو گئی اس کے نتیجے میں عبدالحفیز شیخ سے استقفیل لینے کا دباؤ بڑ جائے گا ذرائق بقول اس شکست میں خود پی ٹی آئی کے ارکانی قومی اسمبلی کی ناراضی تو ایک فیکٹر تھا ہی کہ حکمران پارٹی کے بیشتر ایم این ایس کے شکایت تھی کہ وزیراعظم نے پارٹی کے نظریاتی اور سیاسی لوگوں کو نظر انداز کر کے کیسے اگر ان تخیب شخص کو سینٹ ٹکر دیا جنہوں نے کبھی پی ٹی آئی ایم این ایس سے اسلام دعا تک کرنا گوارہ نہ کی تھی جبکہ شکست کا دوسرا بڑا سبب یہ تھا کہ اہم حلکوں نے عبدالحفیز شیخ کے مقابلے میں یسوف رزا گیلانی کو ترجیح دے ان کے نزدیک یسوف رزا گیلانی جیسے بھی ہیں کم از کم پاکستان سے ان کی کمیشمنٹ تو ہے عبدالحفیز شیخ کی طرح وہ کلی طور پر واشنگٹن اور عالمی مالیاتی داروں کے ایجنڈے پر نہیں جو ہر حکومت کے خاتمے کے دوسرے روز پیرون ملک روانہ ہو جاتے ہیں ذرائع کے مطابق اگرچہ عبدالحفیز شیخ پہلے بھی تین بار سینیٹر رہ چکی ہے واشنگٹن کی فرمائش پر دوبارہ انہیں مشرف دور میں سینیٹر بنایا گیا تھا اور بعد ازام پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں پھر انہیں ایوان بالا میں پہنچایا گیا لیکن چوتھی بار مزید چھ برس کیلئے عبدالحفیز شیخ کو سینیٹر میں بٹھانے اور خاص طور پر چیئرمنٹ سینیٹر بنائے جانے کے پلائن نے سب کے کان کھڑے کر دیئے پچھلے پچاس برس اقتدار کے ایوانوں میں ہونے والے پس پردستر گرمیوں سے واقعی ویکسینی اور بیوروکریٹ کے بقول پاکستان میں تین اہم سیویل منصف واشنگٹن کی آشرباد کے بغیر نہیں ملتے وزیر آزم اور وزیر خارجہ تو امریکہ لاتا ہی اپنی پسند کا ہے لیکن خاص طور پر وزیر خزانہ وہ اپنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کی معیشت کو اپنی مٹھی میں رکھ سکے کچھ منظوریاں بنوں کی منشاہ کے خلاف بھی ہو جاتی ہیں جیسا کی پیپرز بارٹی کے دور میں موسین اکانیک کو امریکی سفیر لگانا اسی طرح عاصف زلداری بھی اپنے دور میں واشنگٹن کے قریب رہنا چاہتے تھے لہذا عبدالعفی شیک کو وزیر خزانہ بنانے کی فرمائش تسلیم کرنی پڑی اور ساتھی انہیں سینیٹر بنانے کی خواہش بھی پوری کر دی گئی تھی اس طرح موجودہ حکمرانوں نے بھی واشنگٹن کی یہ دو فرمائشیں پوری کرنے کی عامی بھری تھی اس میں سے عبدالعفی شیک کو وزیر خزانہ بنانے کی پہلی خواہش پوری کر دی گئی تاہم انہیں سینیٹر بنانے کا مطالبہ بھی تمام طرح کوششوں کے باوجود وزیر آزم پورا نہ کر سکے ادھر بیپرز پارٹی کے شریک چیرمین عاصف زرداری نے کہا کہ ان کے حساب سے یوسف رزا گلانے کو بیس وارٹوں کی برتری سے جیتنا چاہیے تھا لیکن وہ پانچ وارٹوں کے فرق سے کامیاب ہوئے اسلام آباد میں موجود ذرائع نے عاصف زرداری کے بیان کی تائد کرتے ہوئے کہا کہ جن پی ٹی آئے اور اس کے اتحادی پارٹیوں کے امین ایز سے پی پلس پارٹی ہی بات ہوئی تھی ان کی تعداد بیس سے بائیس تھی تاہم یوسف رزا گلانے ان تمام کے وارٹ اس لیے حاصل نہیں کر سکتے کہ الیکشن سے ایک روز پہلے منگل کی رات کو وفا کی دارول حکومت میں بڑی بندی لگی ہوئی تھی جہاں حکومت کی سپورٹ میں ایک ریل سٹیٹ ٹائکون نے اپنی تجوری کا موں کھول رکھا تھا ذرائع کے بقول اس صورتحال میں رات کے پچھلے پہر ایک موقع ایسا بھی آیا جب پی پس پارٹی سمایت پی ڈی ایم کے دیگر اینماوں کو یہ خشہ پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے آٹھ سے دس وارٹ کم ہو جائیں گے وارٹ کم تو ضرور ہوئے لیکن پھر بھی گلانی پانچ وارٹوں سے کامیاب ہو گئے ذرائع کے بقول اب اگلے مرلے میں یوسف رضا گلانی کے چیئرمن سینٹ بننے کے بھی امکانات روشن ہو گئے ہیں غیر سیاسی سرگرمیوں سے آگاہ ذرائع کا کہنا ہے کہ عبدالحفیظ کی شکت اور یوسف رضا گلانی کی کامیابی کا سر حکومت پر لازمی پڑے گا یہ سوچ اپنی جگہ موجود ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے بعد کی ڈھائی برس پورا کرانے میں لیکن سرکمسٹرانسیز حالات ایک بڑا فیکٹر ہوتی ہیں سینٹ الیکشن میں وفاقی دارالحکومت سے وزیراعظم کے نمائندے کی ناکامی نے بظاہری حالات پیدا کر دی ہیں وزیراعظم کو سپورٹ کرنے والوں کی سوچ میں یہ تبدیل ہی آئے گی کہ عوامی طور پر تو وزیراعظم کی مقبولیت پر تدریج کم ہو رہی ہے اب ان کے اپنے ارکان پارلیمنٹ بھی موجود ہے حکومت سے بیزار ہو گئے ہیں محض دباؤ کے تحت کب تک انہیں حکومت کا حامی برقرار رکھا جا سکتا ہے اس سینٹ الیکشن اگر وزیراعظم کے خلاف تحریکت میں تمات لاتی ہے تو اس کا کامیاب ہونا خارج از امکان نہیں